اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہو آپ سبھی میں نزہت تنویر احمد باغلکوٹے اسسیسٹن ٹیچر مہاراسترہ اردو ہائی سکول کروئی اس ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں خوش آمدید خوش آمدید جماعت پنجم مضمون اردو سبق نمبر دو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہو اور مصنف ہیں سبق کو لکھنے والے محمد حسن فاروقی تو پیارے بچوں سب سے پہلے آپ یہ بات جان لیجئے کہ مذہب اسلام میں چار خلفائے راشدین بہت ہی مشہور ہیں جس میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہو دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہو خلیفہ سوہم یعنی تیسرے خلیفہ حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہو اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہو تو پیارے بچوں ان خلفائے راشدین نے بہت سارے اہم خدمات انجام دیئے ہیں تو اس سبق میں ہم سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہو کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے تو اب دیکھیں گے مصنیب کی جان پہچان پیدائش دو دیسمبر انیس سو اکتالیس کب پیدا ہوئے محمد حسن فاروقی دو دیسمبر سنہ انیس سو اکتالیس میں محمد حسن فاروقی ایولا مہاراشتر میں پیدا ہوئے یعنی مہاراشتر کا مقام ہے ایولا وہاں پر وہ پیدا ہوئے مالے گاؤں میں درس و تدریس کے فرائض انجام دینے کے بعد وہ بھیونڈی میں رہائش پذیر ہیں اب دیکھیں وہ مالے گاؤں میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے تھے مطلب پڑھنے پڑھانے کے عمل کو درس و تدریس کہا جاتا ہے یعنی آپ کے اساتحیزہ جو آپ کو پڑھاتے ہیں نا اسی کو درس و تدریس کہتے ہیں تو یہ بھی مالے گاؤں میں وہاں پر وہ پڑھاتے تھے اب وہاں سے وہ بھیونڈی میں رہائش پذیر ہیں یعنی وہاں پر اب رہ رہے ہیں ان کے کئی تعلیمی مضامن مختلف رسائل میں شائع ہو چکے ہیں محمد حسن فاروقی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بعض نہائیت اہم پہلوہ پر روشنی ڈالی ہے یعنی ان کے زندگی کے اہم واقعات کو انہوں نے یہاں پر اس سبق میں بتایا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے پہلے خلیفہ آپ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز دوست ہونے کے ساتھ ساتھ رشتے دار بھی تھے یعنی بہت ہی عزیز یعنی پیارے دوست تھے پیارے نبی کے اور رشتے دار بھی تھے آپ رضی اللہ عنہ کی سخاوت جرات انصاف علم و دانائی کے واقعات تاریخ میں بہت مشہور ہیں یعنی حضرت ابو بکر صدیق بڑے سکھی تھے جرات یعنی بڑے ہمت والے تھے انصاف پسند تھے ان کے علم و دانائی یعنی ان کے عقل مندی کے ان کے علم کے واقعات آج بھی تاریخ میں بہت ہی مشہور ہیں آئی یہ سبق کی طرف چلتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ میں سنہ پاس سو اکتر میں پیدا ہوئے کب ہوئی ان کی پیدائش سنہ پاس سو اکتر میں ہوئی وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے پیارے بچوں کپڑے کی تجارت کرتے تھے تجارت کرنا یعنی کسی چیز کا بیوپار کرنا جسے کہیں گے کوئی کپڑے کا بیوپاری ہوتا ہے کوئی شکر کا بیوپاری ہوتا ہے کوئی کپاس کا بیوپاری ہوتا ہے یعنی ہر الگ الگ قسم کے بیوپار ہوتے ہیں جنہیں تجارت کہا جاتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کپڑے کی تجارت کرتے تھے اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے ان کے اخلاق ان کی عادتیں اتنی اچھی تھی کہ لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے ان کا بڑا احترام کرتے تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی وہ شرک اور شراب نوشی کو برا جانتے تھے دیکھو بچوں جب انہوں نے ابھی اسلام کیا چیز ہے انہیں پتا نہیں تھا اسلام کو وہ ابھی پہچانتے نہیں تھے اس وقت بھی انہیں دو باتیں بری لگتی تھی یعنی اسے وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے وہ دو باتیں کیا تھی ایک تو تھا شرک اور دوسرا تھا شراب نوشی اب دیکھئے شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی ذات اور صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کی سوا کسی دوسرے کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے اور شراب نوشی کا مطلب ہوتا ہے شراب پینا تو یہ دو باتیں انہیں اچھی نہیں لگتی تھی برا سمجھتے تھے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے اسے فوراں قبول کر لیا تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی انہیں اسلام میں آنے کے لئے کہا تو انہوں نے فوراں کیا کر لیا اس بات کو قبول کر لیا اور اسلام میں آ گیا یعنی انہوں نے اسلام قبول کر لیا اس کے بعد وہ تن من دھن سے دین کو پھیلانے میں لگ گئے اب تن من دھن سے دین کو پھیلانے میں لگ گئے یعنی دھن کا مطلب دیکھیں گے تو جسم من کا مطلب ہوتا ہے دل اور دھن کا مطلب ہوتا ہے روپیہ پیسہ یعنی انہوں نے اپنا جسم اپنا دل اپنا روپیہ پیسہ مال اس باب سب کچھ اسلام کے نام خرچ کر دیا وقت کر دیا ہمارا سبق چل رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کی دعوت پبول کر لی تھی اور تنمندھن سے دین کو پھیلانے میں لگ گئے تھے اب ہم دیکھیں گے آگے کا سبب اس زمانے میں عرب میں گولامی کا ریواج تھا بہت سے گولام اسلام میں داخل ہو گئے تھے اس لئے انہیں اپنے مالکوں کے ظلم کا سامنا کرنا پڑتا تھا دیکھو پیارے بچوں اس زمانے میں عرب ملک میں گولامی کا ریواج تھا گولامی کرنا یعنی مالکوں کے پاس لوگوں کو گولام بنا کر نوکر بنا کر رکھا جاتا تھا تو اس وقت بھی عرب میں گولامی کا ریواج تھا اور بہت سارے گولاموں نے کیا کر لیا تھا اسلام کو خبول کر لیا تھا اس لئے ان کے مالک ان کے مالکیں ان پر بہت زلم اور زبردستی کیا کرتے تھے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسلام خبول کیا تھا اس لئے اور وہ مذہب اسلام کے خلاف تھے اس لئے وہ ان گولاموں پر زلم زبردستی کرتے تھے تو ان گولاموں کو اپنے مالکوں سے زلم کا سامنا کرنا پڑتا تھا اب ایسے گولاموں میں ایک گولام شامل تھے جن کا نام تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کیا نام تھا ان کا حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دوپہر کے وقت راستے سے گزر رہے تھے ایسے ہی وہ ٹہلتے ٹہلتے راستے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کیا دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے آقا نے انہیں تپتی ریت پر لٹا دیا ہے اور ان کے سینے پر بڑا سا پتھر رکھ کر دھمکی دے رہا ہے کہ اسلام چھوڑ دے ورنہ تجھے تڑپا تڑپا کر مار ڈالوں گا وہ روزانہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اسی طرح کی تکلیفیں دیتا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دردناک منظر کتاب نہ لاسکے انہوں نے اس ظالم آقا سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ خرید کر آزاد کر دیا اسی طرح انہوں نے ایسے بہت سے غلام خرید کر آزاد کیے تو دیکھو پیارے بچوں غلامی کا رواج تھا تو ایسے غلاموں میں حضرت بلال بھی شامل تھے ان کا آقا ان کے ساتھ کیا ظلم ان کے اوپر کرتا تھا تو انہیں تپتی ریت پر لٹا دیتا تپتی ریت یعنی گرم گرم ریت جیسے ریگستان میں ریت ہوتی ہے نا گرم گرم تپتی ہوئی ایسی ریت پر لٹا دیتا وہ ریت کے گرم ریت پر لٹانے کے بعد ریت کے اگر ہم کو لٹایا جا تو ہم کیا کریں گے فوراں چٹکے لگنے پر اٹھ جائیں گے نا تو وہ اٹھے نہیں اس لئے ان کے سینے پر بڑا سا پتھر رکھ دیتا تھا دیکھو پیارے بچوں کس طرح سے ظلم ہو رہا تھا ان کے اوپر تپتی ریت پر ایک تو لٹا دیا ہے سلا دیا ہے اور وہ اس ریت سے اٹھ نہ پائیں اس لئے ان کے سینے پر بڑا سا پتھر رکھتا ہے اور دھمکی دے رہا تھا ان کو کیا دھمکی دے رہا تھا اسلام چھوڑ دے ورنہ تجھے تڑپا تڑپا کر مار ڈالوں گا اگر تجھے اسلام نہیں چھوڑے گا تو تجھے میں تڑپا تڑپا کر مار ڈالوں گا اسی طرح روزانہ ڈیلی وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تکلیفیں دیا کرتا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دردناک منظر کی تاب نہ لاسکے اب دیکھو دردناک منظر اب وہ منظر جو انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا ہم تو صرف پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کتنا برا لگ رہا ہے کہ وہ منظر تو انہوں نے آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کس طرح انہیں تکلیف دے رہا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق اس منظر کی اس دردناک منظر کی تاب نہ لاسکے یعنی اسے برداش نہیں کر پائے تاب نہ لانا یعنی برداش نہ کر سکنا اس منظر کو ان کی تکلیف کو برداش ہی نہیں کر پائے اس لئے انہوں نے کیا کیا اس ظالم آقا سے حضرت بلال کو خرید لیا اس وقت عرب میں غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے ان کی قیمت ہوتی تھی الگ الگ قیمت الگ الگ دام ہوا کرتے تھے ان کے اور ان کو بیج دیا جاتا تھا خریدا جاتا تھا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا حضرت بلال کو ان کے ظالم آقا سے خرید لیا اور خرید کر خود کا غلام بنایا کیا نہیں خرید کر انہیں آزاد کر دیا انہوں نے کہا کہ آج سے تم آزاد ہو تم کسی کے گلام نہیں ہو تو اسی طرح انہوں نے حضرت بلال کی طرح بہت سارے ایسے گلام تھے جن کو انہوں نے خرید خرید کر آزاد کر دیا تھا اب دیکھیں گے آگے مکہ میں خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان عصاروں کو بہت ستایا جاتا تھا دیکھئے اب پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام کر رہے تھے مذہب اسلام کو پھیلا رہے تھے دین کی دعوت دے رہے تھے تو مکہ کے لوگ ان کے دشمن بن گئے تھے ان کے ساتھ ساتھ ان کے جو جان عصار تھے ان پر جو اپنی جان عصار کرنے والے ان پر اپنی جان قربان کرنے والے ان سے لگاؤ رکھنے والے یا ان کے ساتھ جو بھی اسلام قبول کرتے تھے ان تمام لوگوں کو ان تمام جان عصاروں کو ایسے لوگ جو مکہ کے جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا وہ بہت ستایا کرتے تھے ان کو تقلیفیں دیا کرتے تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے یعنی ان تمام لوگوں یا ان جو مزالم کرنے والے ہیں ان لوگوں سے پیارے نبی کو ہمیشہ بچائے رکھتے تھے اور بہت دھیان دیتے تھے کہ کوئی انہیں تکلیف نہ پہنچائے جب کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آتا یعنی کوئی ان کے ساتھ کوئی تکلیف انہیں پہنچاتا ہوا دکھائی دیتا ایسا واقعہ انہیں پیش آتا یعنی ایسا واقعہ ان کے سامنے ہو جاتا تو فوراں موقع پر پہنچ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہر وقت ہر گھڑی وہ پیارے نبی کے ساتھ رہا کرتے تھے بہت بہت یعنی حد سے زیادہ انہیں پیارے نبی سے محبت تھی ایک مرتبہ دشمنوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور جسمانی تکلیف پہنچانے لگے ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے پیارے نبی گزرتے رہتے ہیں راستے سے تو سارے جو مکہ کے ان کے دشمن تھے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیتے ہیں اور ان کے اوپر پتر برساتے ہیں ان کو جسمانی طور پر تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں تو کسی میں بھی ان کو روکنے کی حمد نہ تھی کوئی ان کو روکتا نہیں ہے ان ظلم کرنے والوں کو لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی جان کی پروانہ کرتے ہوئے اپنی جان جو کھم میں ڈال کر دشمنوں کے مجمے میں گھز جاتے ہیں مجمہ یعنی دشمنوں کی بھیڑ جو چاروں طرف سے پیارے نبی گھرہ تھا اس میں گھز جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان سے نکال لاتے ہیں تو پیارے بچوں دیکھئے کس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق ہمیشہ پیارے نبی کا خیال رکھا کرتے تھے پیارے بچوں ہمارا سبق چل رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے ویڈیو میں حضرت ابو بکر صدیق کس طرح سے حضرت بلال کو ظالم آقا سے بچاتی ہیں اور پیارے نبی کا کس طرح سے وہ ہر موقع پر ساتھ دیتے ہیں یہ ہم جان چکے ہیں اب ہم آگے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے جب مکہ والوں کا ظلم اور زیادتی بڑھتی گئی تو اللہ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے حجرت کا ارادہ کیا دیکھئے اب مکہ والوں کا ظلم بڑھتا ہی جا رہا تھا پیارے نبی پر بھی اور ان کے جان حساروں پر بھی لوگ ظلم پر ظلمون پر کیے جا رہے تھے جو برداشت کے باہر تھے تو اس لئے اللہ نے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا کیا حکم دیا کہ آپ مکہ سے مدینہ حجرت کیجئے حجرت کرنا یعنی کیا پیارے بچوں حجرت کرنا یعنی وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا عام طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ تشریف لے جانے کو حجرت کہا جاتا ہے یاد رکھیے یہ واقعہ یاد رکھیے آپ حجرت کرنا یعنی وطن کو چھوڑ دینا دیکھئے عرب کا ملک ہے ایک مکہ ہے خاص ملکے کے بارے میں بتا رہے ہیں اور ایک مدینہ ہے پیارے نبی مکہ میں رہ رہے تھے لیکن وہاں کے لوگ انہیں بہت ستا رہے تھے اس لیے اللہ نے انہیں کیا حکم دیا کہ آپ مکہ چھوڑ دیں مکہ سے کہاں چلے جائیں مدینہ چلے جائیں تو اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کا ارادہ کیا یعنی اس وطن کو چھوڑ کر یعنی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جانے کا ارادہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہی اپنے سفر کا ساتھی چھونا دیکھو اب ان کے سفر کرنا تھا مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا تھا تو اپنا ساتھی انہوں نے کسے بنایا حضرت ابو بکر صدیق کو بنایا ایک رات دونوں نے مکہ کو الویدہ کہا دیکھو پیارے بچوں ایک رات دونوں نے مکہ کو الویدہ کہا الویدہ کہنا یعنی مکہ کو انہوں نے چھوڑ دیا اور وہ جبل سور پہنچے جبل سور پہنچے اور اس کے ایک غار میں تین راتوں تک ٹھہرے رہے تو دیکھئے جبل سور پہنچے اور اس جبل سور میں گار ہے اس غار کو کہا جاتا ہے گار سور تو وہاں پر وہ تین راتوں تک ٹھہرے رہے اس دوران بھی حضرت ابو بکر صدیق نے اس بات کا خیال رکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پہ آئے تو پیارے بچوں میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ گارے سور میں حضرت ابو بکر صدیق نے پیارے نبی کا کس طرح خیال رکھا تھا جب حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گارے سور میں قیام کر رہے تھے یا وہاں پر رکے ہوئے تھے اس وقت اس گار میں ساپ کا ایک بل تھا اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھکاوڑ کی وجہ سے کیا کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے گود میں اپنا سر رکھ دیتے ہیں اور ان کی آنکھ لگ جاتی ہے اب حضرت ابو بکر صدیق کی نظر پڑتی ہے اس ساپ کے بل پر اب حضرت ابو بکر صدیق سوچتے ہیں کہ اس بل سے اگر ساپ آ جائے گا تو خطرہ ہو سکتا ہے اس لئے انہوں نے کیا کیا اپنا پیر اس بل پر رکھ دیا تاکہ ساپ جو ہے بل سے باہر نہ آسکے اور پیارے نبی کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچے تو اب جیسے انہوں نے اپنا پیر اس سراخ پر اس ساپ کے بل پر رکھ دیا ساپ نے اندر سے حضرت ابو بکر صدیق کے پیر کو ڈس لیا جیسے ہی ڈسا انہیں تکلیف شروع ہو گئے انہوں نے بہت برداش کیا آخیرکار جب ان سے درد برداش نہیں ہوا ان سے اپنے آنسو ضبط نہیں ہوئے تو ان کے آنکھوں سے آنسو نکل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گیر گئے جیسے ہی پیارے نبی کے چہرے مبارک پر ان کے آنسو کے قطرے ٹپکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں انہوں نے وجہ پوچھی تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا حال سنایا کہ میں نے ساپ کے بل پر جو ہے پیر رکھ دیا تھا تاکہ وہ باہر نہ آسکے اور اس نے مجھے ڈس لیا ہے تو یہ تھی اصلی محبت پیارے نبی سے حضرت ابو بکر صدیق کی یعنی حد درجہ اپنی جان کی پروا نہ کرتے ہو وہ پیارے نبی کی جو ہے ان سے لگاؤ رکھتے تھے ان سے محبت رکھتے تھے اور اس طرح وہ پیارے نبی کو ہر وقت بچایا کرتے تھے تو پیارے نبی نے جب دیکھا کہ ان کے پیر پر ساپ نے ڈس لیا ہے تو انہوں نے اپنا لواب نکال کر لواب دہن یعنی ہوتا ہے اپنا تھوک تھوک نکال کر ان کے پیر پر جیسے ہی لگا دیا تو کچھ دیر میں ان کا درد جاتا رہا یعنی ان کا درد کم ہو گیا اس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق ان کا خیال رکھتے تھے ایک چھوٹا سوا کیا مجھے یاد آیا تو میں نے آپ کو بتا دیا آگے دیکھتے ہیں مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک عام مہاجر کیسی زندگی بسر کرنے لگے عام مہاجر اب پیارے بچوں دیکھئے مہاجر لفظ آ رہا ہے مہاجر کہتے ہیں ہجرت کرنے والے کو اپنے مہاجر کیوں کہا گیا کیونکہ وہ مکہ چھوڑ کر کہاں آ گئے تھے مدینہ اس لئے انہیں مہاجر کہا گیا ہے ایک عام مہاجر یعنی بلکل جنرل عام انسان کیسا رہتا ہے ویسے وہ زندگی گزارتے تھے مدینہ میں ایک مسجد تعمیر کرنی تھی جس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کا ایک ٹکڑا پسند کیا دیکھئے مدینہ جانے کے بعد پیارے نبی کو کیا کرنا تھا ایک مسجد بنانی تھی تو انہوں نے ایک زمین کا ٹکڑا پسند کر لیا تو حضرت ابو بکر نے کیا کیا نہ صرف اس کی قیمت ادا کی یعنی قیمت بھی ادا کی اور خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد بنانے میں شریک رہے اب سرور عالم یعنی کون یہاں پر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سرور عالم بھی کہا جاتا ہے تو انہوں نے ان کے ساتھ مسجد بنانے میں وہ شریک رہے دونوں نے مل کر مسجد تعمیر کرنے کا کام شروع کیا ہمارا سبق چل رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق ہم نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی وہاں پر وہ چلے گئے آپ دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے اور وہاں جا کر انہوں نے مسجد بھی تعمیر کی تھی اب ایک مرتبہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے کسی رقم کی ضرورت تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مدد کرنے کے لیے کہا دیکھو ایک مرتبہ دشمن ہمیشہ انہیں ستایا کرتی تھے تو دشمنوں سے بچنے کے لیے مقابلے کے لیے انہیں کسی رقم کی ضرورت تھی زیادہ روپیوں کی ضرورت تھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان کے جو ساتھی تھے ان تمام ساتھیوں سے مدد کرنے کے لیے کہا تو اس نیک کام میں ہر ایک نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا بہت ان کے ساتھی تھے سب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ایک سے بڑھ کر ایک سب نے مدد کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کیا اپنے گھر کا سارا مال ازباب اٹھا لائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا دیکھو پیارے بچوں اپنا سارا مال ازباب اٹھا لائے گھر کا سارا سامان ہی اٹھا لائے اور پیارے نبی کے قدموں میں ڈال دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا سب تو یہاں لے کر آئے گھر والوں کے لیے کیا رکھا تو کیا جواب دیا کتنا پیارا جواب دیا دیکھئے سنیے کافی ہیں کیا کہا کہ گھر پر کچھ نہیں چھوڑا یعنی میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہیں اتنا اچھا انہوں نے جواب دیا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے مجھے صرف اللہ اور اس کا رسول چاہیے اکھیر عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہو گئے اکھیر عمر یعنی آخری آخری عمر میں پیارے نبی کی طبیعت خراب ہو گئی وہ بیمار ہو گئے تو نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آنے کی طاقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ رہی یعنی اب نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آنے کی طاقت ان کے اندر نہیں تھی اس لیے انہوں نے حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں دیکھئے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو انہوں نے اپنی چہیتی بیوی حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے پیغام پہنچایا حضرت ابو بکر صدیق کو حکم دیا کیا حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ٹالی کیا نہیں ٹالی کبھی ان کی بات کو ٹال نہیں سکتے تھے اس لئے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ مسجد نبوی میں تین دین نماز پڑھائی کتنے دین تین دین انہوں نے وہاں پر نماز پڑھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسال کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا دیکھو پیارے بچوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسال کے بعد ویسال یعنی وفات کے بعد انتقال کے بعد مسلمانوں نے فیصلہ کر کے اسلامی حکومت کا انتظام چلانے کے لئے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا خلیفہ بنایا اب آیا خلیفہ خلیفہ کسے کہتے ہیں کسی نائب کو یا اللہ کے قانون کے مطابق حکومت کرنے والے کو خلیفہ کہتے ہیں تو انہوں نے اپنا خلیفہ انہیں بنا لیا اس وقت انہوں نے جب ان کو خلیفہ بنا دیا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے مسجد میں بڑی اثر انگیز تقریر کی اثر انگیز تقریر یعنی ایسی تقریر جس کا تمام لوگوں پر اثر ہو یا اثر ڈالنے والے انہوں نے تقریر کی انہوں نے فرمایا اے لوگو میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں لیکن تم سے بہتر نہیں ہوں اگر میں نیک کام کروں تو اس میں میری مدد کرو اور اگر مجھ سے کوئی بھول ہو جائے تو مجھے ٹوکو دیکھو کیا کہا انہوں نے کہ اے لوگو میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے حاکم میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں لیکن تم سے بہتر ہوں کیا تم سے بہتر نہیں ہوں اگر میں نیک کام کروں تو میرے نیک کام میں میرا ساتھ دو اگر مجھ سے کوئی بھول ہو جائے کچھ گلتی ہو جائے تو مجھے وہاں پر ٹوکو ٹوکنا یعنی روکنا اس طرح سے انہوں نے لوگوں سے کہا خلیفہ بننے کے بعد بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سادہ زندگی گزارتے تھے بڑی سادگی پسند تھی ان کو سادہ زندگی گزارتے تھے وہ موٹے جھوٹے کپڑے پہنتے بلکل معمولی کپڑے پہنتے معمولی کھانا کھاتے آگے دیکھئے غریب اور مسکینوں پر بے حد مہربان تھے جو غریب ہیں مسکین ہیں غریب اور مسکین دونوں یہ ہممالی لبز ہیں غریب اور مسکین ہممالی لبز ہیں یعنی مسکین کا مطلب بھی غریب ہی ہوتا ہے تو غریبوں پر بے حد مہربان تھے بہت مہربانی کرتے تھے ان کے بڑی مدد کیا کرتے تھے وہ محتاجوں کی ضرورت اس طرح پوری کرتے کہ دوسروں کو خبر تک نہ ہوتی اور آج کل ہم اگر کسی کے کچھ مدد کرتے ہیں تو بہت ہی بتا کر یہ کر کے ان کی ہم مدد کرتے ہیں لیکن حضرت ابوبکر صدیق محتاجوں کی ضرورت مندوں کے ایسی مدد کرتے کہ کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی مدد کی ہے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے مدد دو برس تین مہینے تھی یعنی انہوں نے دو سال تین مہینے تک حکومت کی اتنی مقتصر مدد میں انہوں نے جس خوبی سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا اس کی مثال ملنی مشکل ہے یعنی بہت ہی کم مدد تھی وقفہ بہت کم تھا ان کی خلافت کا ان کے حکومت کا لیکن جتنا بھی ان کو وقفہ ملا اس میں انہوں نے بڑی خوبی سے بڑی ہی ذمہ داری سے انہوں نے اپنے کاموں کو مکمل کیا جس کی مثال ہمیں نہیں مل سکتی ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کس طرح سے پیارے نبی کی مدد کرتے تھے غریبوں مسکینوں پر کس طرح وہ مہربان تھے اور پیارے نبی کے ویسال کے بعد انہیں خلیفہ بنایا گیا تھا اب ہم دیکھیں گے آگے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کئی باتوں میں اولیت کا شرف حاصل ہے اولیت کا شرف یعنی اول مقام حاصل ہے کئی باتوں میں انہیں اول مقام حاصل ہے مرتبہ شرف یعنی مرتبہ بزرگی بڑھائی اصل لفظ شرف ہے بولچال میں اسے شرف بھی کہتے ہیں تو اس شرف ہے تو اسے شرف کہتے ہیں اب دیکھئے حضرت ابو بکر صدیق کو کئی باتوں میں اولیت یعنی اول مقام کن باتوں میں حاصل ہے ہم دیکھیں گے مردوں میں سب سے پہلے انہیں نے اسلام قبول کیا مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قرآن مجید کو سب سے پہلے کتابی شکل میں جمع کرنے والے اور اسلامی ریاست میں بیت المال قائم کرنے والے یعنی قرآن مجید کو کتاب کی شکل دینے والے پہلے شخص بھی اور بیت المال اب دیکھئے بیت المال لفظہ رہا ہے بیت المال کا مطلب ہوتا ہے اسلامی حکومت کا خزانہ جس میں گلہ اناج روپیہ پیسہ جانور سب کچھ رکھا جاتا ہے اور یہ حصہ ہوتا ہے بیت المال میں غریبوں کا حصہ مسکینوں کا حصہ تو جب کبھی غریبوں کو مسکینوں کو محتاجوں کو ضرورت پڑتی بیت المال سے مدد کی جاتی تھی تو بیت المال یہ اسلامی حکومت کا خزانہ ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کو کن کن باتوں میں اول مقام حاصل ہے مردوں میں سب سے پہلے انہوں نے ہی اسلام قبول کیا قرآن مجید کو سب سے پہلے کتاب کی شکل میں انہوں نے جمع کیا اور سب سے پہلے اسلام میں انہوں نے بیت المال قائم کیا اسلامی ریاست میں اور ایسے یہ شخص ہیں جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا لقب دیا یعنی وہ پہلے شخص ہیں جن کو پیارے نبی نے کسی لقب سے کسی نام سے نواز آتا تو یہ چار باتیں آپ کو یاد رکھنا ہے جن میں انہیں اولیت کا شرف حاصل ہے یہ کون کون سی مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے قرآن مجید کو کتاب کی شکل میں جمع کرنے والے اسلامی ریاست میں بیت المال قائم کرنے والے اور وہ پہلے شخص تھے جسے پیارے نبی نے کیا دیا تھا صدیق کا لقب دیا تھا وہ صدیق کہہ کر پکارا کرتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ انہو تقریباً تئیس سال اللہ کی رسول کی پاک صحبت میں رہے پیارے نبی کی صحبت میں آنے ان کے ساتھ کتنے سال رہے تئیس سال رہے اور ایک دن کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوئے کبھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا بڑی سے بڑی مشکل میں انہوں نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا اس لیے ایک موقع پر ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا بے شک جان و مال کے لحاظ سے ابو بکر سے زیادہ مجھ پر کسی اور کا احسان نہیں یعنی جان و مال کا رہنے دو کسی بھی چیز کا احسان رہنے دو مجھ پر حضرت ابو بکر سے زیادہ کسی نے احسان نہیں کیا ہے یہ سن کر حضرت ابو بکر رونے لگے یعنی ان کی آنکھوں سے آسو جادی ہو گئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا کہ مجھ پر جو ہے مجھ سے زیادہ کسی اور کا احسان نہیں تو عرض کیا انہوں نے کہا کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جان و مال کیا کسی اور کیلئے ہے جب ان کی آنکھوں سے آسو نکلے تو روتے روتے انہوں نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ یہ جان و مال میری جان میرا مال کسی اور کے لئے نہیں سب کچھ آپ کے لئے ہے تو ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے فرمایا ابو بکر میں نے تمام لوگوں کی احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے لیکن تمہارے احسانوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا دیکھئے جتنے بھی مجھ پر احسانات تھے سب کی احسانات کو میں چکا دیا ہوں لیکن تمہارے احسانات تو صرف اس کا بدلہ تمہیں کس سے ملے گا اللہ تعالیٰ سے ملے گا یعنی حضرت ابو بکر صدیق نے کئی کئی احسانات پیارے نبی پر کیتے تھے تو انہوں نے ایک موقع پر ایسے کہا تھا کہ میرے احسان کا بدلہ تمہیں کس سے ملے گا اللہ سے ملے گا تو پیارے بچوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال سنہ 634 میں ہوا اور انہیں مزید نبوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں یعنی ان کے دامن میں ان کے پاس میں ہی دفن کیا گیا تو دیکھا پیارے بچوں آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے آدات کیسے تھے ان کے اخلاق کیسے تھے وہ کیسے زندگی گزارتے تھے حالانکہ اتنے بڑے خلیفہ تھے بادشاہ تھے حاکم تھے پھر بھی انہوں نے کبھی بادشاہ کی طرح زندگی نہیں گزاری تو پیارے بچوں ہمیں بھی اپنے زندگی میں اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیسے کردار پیدا کرنے کی توفیق ہمیں بھی عطا فرمائے آمین یہ دیکھئے پیارے بچوں ایک تصویر ہے یہ غارے سور کی دیکھ رہا ہے آپ کو جہاں پر حضرت ابو بکر صدیق اور پیارے نبی دونوں نے تین راتوں تک یہاں پر قیام کیا تھا یہ ہے غارے سور دھیان سے دیکھئے اس کو سبق کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیجئے الفاظ مائنے وغیرہ لکھ لیجیے اپنی بیاز میں چلی اللہ حافظ موسیقی موسیقی